بسم اللہ الرحمن الرحیم with the name of Allah the most benefit and the merciful dear students today we will learn physical quantities first year class lecture no.2 chapter no.1 اور بچو یہ آرٹیکل آپ کے پیپر میں شارپ کیسٹنز کے علاوہ سے امپورٹنٹ ہے تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا اور ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کرنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں a quantity which can be measured accurately and can be explained جسے accurately measure بھی کیا جا سکے اور explain بھی کیا جا سکے and expressed in the form of laws of physics اور laws of physics کی form میں اسے لکھا بھی جا سکے جس طرح سے ہم کوئی فارمولا دکھ دیتے ہیں تو وہ physical quantity کہلائے گا جس میں example ہے mass and length تو بچو یہاں پر ایک بات کی گئی ہے measured accurately یعنی ایسی quantities جو accurately measure کی جا سکے جیسے یہ marker ہے اور اس کی length کو ہم accurately measure کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ cap ہے اور اس کی length کو بھی accurately ہم measure کر سکتے ہیں کسی scale سے اور ہم بتا سکتے ہیں کس کی length زیادہ ہے اور کس کی length کم ہے اب اس کے میں ایک اور example آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں کسی happiness کی تو ایک person ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں بہت خوش ہوں اب دوسرا person کہتا ہے جی میں خود بہت خوش ہوں لیکن ہم ان کی happiness کو measure نہیں کر سکتے کہ کون زیادہ خوش ہے یعنی feelings کو ہم measure نہیں کر سکتے جس طرح سے beauty کی example ہے کہ beauty کو بھی ہم measure نہیں کر سکتے کیونکہ ایک بچے کی example لے لیں تو والدین کو اپنا بچہ سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو ہم کیا ہے کہ اس میں feelings شامل ہو گئی ہیں ہم یہ point of view reference point جو دیکھے گا اس کو different نظر آئیں گی چیزیں تو اس طرح سے ہم ان کی accurate measurement نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے جو مقداریں accurately measure کی جا سکتی ہیں ان کو physical quantities کہا جاتا ہے تو پھر happiness beauty sadness sorrowness یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو ہم اگر measure نہیں کر سکتے تو یہ physical quantities میں نہیں آئیں گی اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں mass کی length کی time کی تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ physical quantities ہیں اور اس کے بعد ایک mcq paper کے لہا سے important ہے which one of the following is the physical quantity happiness beauty sadness and time جی تو کونس options آئیں گی اس میں time آئے گا کیونکہ time کو ہم measure کر سکتے ہیں happiness کو beauty کو اور sadness کو measure نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ہم move کرتے ہیں types of physical quantities کی طرف تو اس کی دو types ہیں base quantities and derived quantities تو سب سے پہلے ہم base quantity کو define کرتے ہیں the quantities that can't be defined in terms of other physical quantities are called base quantities یعنی یہ ایسی quantity ہیں جن کو ہم کسی دوسری quantity کی term میں explain نہیں کر سکتے جیسے mass ہے تو mass kilogram میں measure کی جاتا ہے اسے ہم meters میں measure نہیں کر سکتے تو یہ length mass time اس کی example ہیں base quantities کی اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں derived quantity کی اس کی define یہ کرنی آپ نے physical quantities whose definitions are based on other physical quantities are called derived quantities یعنی ان کی definition جو ہے دوسری physical quantities کے اوپر depend کرے گی تو اس کو ہم کہ کہیں ڈرائیو کیونکہ یہ ماخذ ہیں آخذ کی گئی ہیں تو یہ ایسی quantities ہیں جو دوسری physical quantities سے اخذ کی جائیں گی اب اس کے example میں آپ کو دیتا ہوں ایک building کی تو جو building ہے اس میں ایک base ہوتی ہے اور اس کے نہیں ہوگی تو اس کے اوپر یہ room نہیں بن سکتا بلکل same process میں جو ڈرائیو quantities کے اوپر depend کریں جب کے جو ڈرائیو کے اوپر depend نہیں کریں گی اور اگر ان کی examples کی بات کریں تو اس میں velocity کیونکہ دیکھو یہ velocity کس کے اوپر depend کر رہی ہے فاصلہ over time length over time تو length over time کے base quantities ہیں تو base quantity نے مل کے بنا دی ہے que derived quantity velocity بنا دی تو velocity force momentum acceleration یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں یہ derived quantities ہیں اور اسی طرح سے ہم نے دو types کو base کو ڈرائی کو اچھی طرح سے explain کر لیا آپ نے ساتھ ساتھ ان کو note کر لیا جی اوکے next move کرتے اور next اسی article میں سے دو important short questions آتے ہیں پیپر میں سب سے پہلا ہے کہ دو important steps لکھیں جو measurement کے لئے ضروری ہے تو measurement ہم نے دیکھا کہ ایسی quanties جن کو measure کر سکتے ہیں ان کو physical quanties کہتے ہیں اب ان کی measurement کیسے کرنی ہے وہ دو steps کے اوپر depend کرتی ہے ساب سے بھیلا the twice of standard یعنی ہم نے کس طرح کا choose کیا تو ایک بات میں بتا دوں کہ system countries ہیں ان تمام میں ایک ہی طرح کی پھمایش کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کا تبادلہ کر سکیں تو اسی طرح سے choice of standard جو ہے بہت matter کرتی ہے کہ ہم نے کسی چیز کا میس ہے کلوگرام میں کرنا ہے یعنی length ماپ نہیں ہے یا کسی چیز سے ہم چیز کو میر کریں گے تو جو standard ہے اس کی بھی دیفائن آجیتے what is standard of measurement تو اس کی ڈفائن آپ نے یہ کیا تھا وہ cylinder جو ہے وہ 3.9 سینٹی میٹر جو ہے وہ length ہے اس کی اور height بھی 3.9 سینٹی میٹر ہے اور اس کا جو میس ہے وہ 1 کلوگرام کے ایک وال ہے تو ہم نے یہ سٹنڈرڈ سیٹ کر لیا کہ جب بھی ہم کسی چیز کا میس کریں گے تو اس کلوگرام میں کرنا ہے تو اس کے بعد ہم دوسرے سٹیپ کی طرف دوسرا important سٹیپ جو ہے اس چیز کے لیے تو دوسرا important سٹیپ ہے کہ ہم کس پروسیجر سے اس کو میرے کر رہے ہیں جس طرح سے اگر ہم نے بیٹ کر نا ہے تو اس کے لیے ایک پروپر جو ہے سنار کی دکان پہ جانا ہے اور وہ پہ لوہے دکان پہ پہ پڑا ہو نہیں بلکہ جو بیلنس ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے پروسیجر جو ہے جس طرح کی ہم میجرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے گرامز والا الیکٹرونک بیلنس یوز کریں گے اگر جو ہے وہ لوہے کی دکان پہ بیلنس کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹنز والا وہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم نے لینٹ کرنی ہے تو اس کے لیے میٹر راڈ یوز کریں کے لیے کیونکہ میں کمپیر ہی تو کر رہے ہیں اس کے کرتے ہیں اس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اس کپڑے کو جب کمپیر کر کے وہ برابر ہوتا ہم کہتے ہیں کہ یہ ون میٹر اس کی لینٹ ہو گیا تو پروسیجر بہت میٹر کرتا ہے تو یہ دو سٹیپ ہیں جو آپ نے یاد رکھ رکھنے مجھرمنٹ کے لیے آئیے نیکس موو کرتے ہیں شارٹ کرسن ہے آپ کے لیے پروپٹیز آف آف آئیڈیل سٹینڈر یعنی جو سٹینڈر ہے اس کی دو پروپٹیز ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں یہ بھی پیپر میں پروپٹیز آف آف آئیڈیل سٹینڈر یہاں پہ بات کی گئی ہے آئیڈیل سٹینڈر کی تو آئیڈیل سٹینڈر کی دو پروپٹیز ہوتی ہیں یہ مجود ہو یہ ہر کئی بندہ اس کو آئیڈیل سٹینڈر مجود ہو کسی کنٹری میں لیند مجود ہے کسی میں مجود نہیں ایسا نہیں ہے مجود کنٹریز میں مجود ہے کسی کے پاس اور ایسا نہیں ہے کہ ایک پروپٹی اگر اگر اگزیسٹ کر رہی ہے تو سٹینڈر ایبل کے ایک سٹینڈر میں دو پروپٹیز لازمی ہوتی ہیں ایک تو وہ سب کے پاس مجود ہو اور دوسرا ان ویری ایبل ہو یعنی چینج نہ ہو رہا ہو جیسے اکسی سیبل میں تو یہ بیلش ہے تو یہ سب کے پاس اکسیس ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں لیکن یہ ویری کرے گا اس کی جو لیندھ ہے وہ ویری کرے گی تو یہ استعمال نہیں کر سکتے ہم آئیڈیل سٹینڈر کے لیے اسی طرح سے ایسی چیز استعمال کرنے ہے جو آئیڈیل ہو جس میں ویری ایشن نہ آ رہی ہو کیونکہ میٹر آرڈ ہے میٹر آرڈ میں ویری ایشن نہیں آتی اور وہ اکسیسی بھی ہے تو ہم ایسا ہی سٹینڈر یوز کریں گے جس میں دونوں پراپٹیز مجود ہوں اکسیسی بھی ہو اور ان ویری بھی ہو تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر آفن کیونکہ یہ تو دو پراپٹیز صرف آئیڈیل سٹینڈر کی ہیں تو سٹوڈنٹس آج کے لیے کل ہم سٹڈی کریں گے ان بیس اور ڈرائیوڈ کوئنٹیز کے یونٹس کی اوگے بچوں اللہ حافظ